اب نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پیرونے ملک پاکستانوں کی ترسلات زر میں چودہ فیصد کمی اسٹریٹ بینک آف پاکستان کے مطابق سالانہ بنیاد پر اوورسیز پاکستانیوں کی ترسلات زر میں چودہ فیصد کمی آئی ہے آداد و شمار کے مطابق مالی سال دوہزار دئیس چوبیس میں پاکستانیوں نے ستائیس ارب ڈالر وطن بھیجے سالانہ بنیاد پر اوبرسیس پاکستانیوں کی ترسلات زر میں چودہ فیصد کمی آئی ہے ڈیموں میں پانی کا مجموعی زہیرہ 82 لاکھ 89 ہزار ایکڑ فٹ ریکارڈ عرصہ حکام نے ڈیموں میں پانی کے مجموعی زہیرے کا ریکارڈ جاری کر دیا عرصہ حکام کا کہنا ہے کہ ڈیموں میں پانی کا مجموعی زہیرہ 82 لاکھ 89 ہزار ایکڑ فٹ ریکارڈ کیا گیا تربیلہ ڈیم میں آج پانی کا زہیرہ 84 لاکھ 14 ہزار ایکڑ فٹ ہے لاہور ہائی کوت کا چودری پرویز اللہی کو آج شام تک پیش کرنے کا حکم لاہور ہائی کوت نے سابق وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز اللہی کو آج شام پیش کرنے کا حکم دے دیا چودری پرویز اللہی نے جیل میں سہولیات کے ادم دستیابی پر درخواست دائب کر رکھی ہے جسٹس امجد رفیق نے پرویز اللہی کی درخواست پر سمات کی پنجاب حکومت کے وقیل نے پرویز اللہی کی درخواست کی محالفت کی خبر شامل کرتے ہیں زلہ دکی سے جہاں پر ہمارے نمائندے بیرو چیف نمت اللہ پتھان کی ریپورٹ کے مطابق فیڈیا شہن شاہر احمد کازہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی قوم جب اپنا فیضہ بدلنے کا ارادہ نہ کریں تب اس قوم کے حالات نہیں بجھیں گے یونین کانسل کازہ والوں نے جب مذہب پرستوں سے الہدگی کرنے کے لئے اپنے حالات بدلنے کا ارادہ کرتے ہوئے کاروان حاجی نور محمد خان دومڑ میں شمولت اختیار کرنے لگا تب یونین کانسل کازہ میں حالات بدلنے کے سمرات پسام میں آنا شروع ہو گئے یاد رہے محترم قائد صوبائی وزیر صوبہ منصوبہ بندی اور ترقیات جناب حاجی نور محمد خان دومڑ صاحب نے تلی کازہ اور چوتیر کے پسماندگی کو ختم کرنے کے لئے ترقیاتی کامو سکولو بی ایچیو روڈ روزگار درسی لائن سولر ایمبولنس جیسے بنیا دی اور اہم ضروریات کو کازہ اور تاندوانی میں پہنچا کر اس پر کام شروع کر دیا جس کا آن بلوچستان عمام پارٹی کے رحمت کازہ اور پارٹی کے دیگر رہنما وزیت کرتے ہوئے کاموں کا معاینہ کر رہے ہیں سیالکورٹ سے محمد یوسف کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک گوندل کے زر انتظام لبیک تحفظ قرآن ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت اول نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید حسام الدین شاہ عمید بیٹی پینٹس نے کی جبکہ خصوصی شرکت سابق امیدوار شباہ سمدی چالدی محمد زاہد چوہان نے کی ریلی کا آغاز مرکزی جامعہ مسجد آمنا گوندل سے ہوا ریلی میں گوندل اور اس کے مضافات سے سینکڑو افراد نے شکت کی اور ریلی گوندل بازار سے ہوتے ہوئے گھڑی ادہ پر اختتام پجیر ہوئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پیر سید حسام الدین شاہ نے کہا کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اس موقع پر چالدی محمد زاہد چوہان نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب دین تخت پر ہوگا اور شائر ایلہ کی ہے عدوی کرنے والوں کو بے عدوی کرنے والوں کو شریعت کے مطابق سے زادی جائے گی انہوں نے مجید کہا کہ قرآن کریم کی بے غرمتی عالمی سانسش کا نتیجہ ہے اور دو عرب مسلمانوں کے موپر تمانچا ہے اس موقع پر علامہ کاری محمد محسن شکری بولر بھی ملک ڈاکٹر امانت علیہ اور دیڈر نے ازخار خیال کیا اور سویڈن کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کیا اور سویڈن سفارتی تعلقات کے ختم کرنے پر زور دیا گیا محمد جرسوف ڈسٹرکٹ ریپورٹر سیال کوٹ حبر شامل کرتے ہیں پنڈی بھٹیاں سے ہمارے تحصیل ریپورٹر سینئر جنرلسٹ حاجی فیاض احمد کی ریپورٹ کے مطابق پنڈی بھٹیاں کے درائے چناب کے کنارے واقعی قیمتی زرع زمین جو کے پہلے ہی سے زمینی کٹاؤ کا شکار ہو رہی تھی سیلاوی پانی کے بہاؤں نے زمینی کٹاؤ کے اس عمل کو مزید تیز کر دیا ہے پنڈی بھٹیاں درائے چناب کے کنارے دہات و ملہ والا گوندل برڈ فتو مارٹ کی زرعے زمین آنکھوں دیکھتے دریا برڈ ہونے لگی یہ علاقے پہلے ہی سے شدید زمینی کٹاؤ کا شکار تھے خالیہ سیلاوی پانی نے زمینی کٹاؤ کے اس عمل کو مزید تیز کر دیا ہے مختلف حکومتی ادوار میں زمینی کٹاؤ کی روکھان کے لئے بلند و بالا واضح تو کیے گئے مگر وہ وفا نہ ہو سکے دریاقے کنارے کی انتظرہ زمین کو تباہ ہوتے دیکھ کر علاقہ مقینوں نے حکومت کی جانب سے حالیہ بجل میں ذرات پر مختصفی گئی رقم میں سے اس منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی اپیل کی ہے سیال کورٹ سے محمد یوسف آوان کی رپورٹ کے مطابق پولستانہ کوٹسی لوہارا نے دو منشیات فروشوں کو شراب کی چالو بچی سمیت گرفتار کر لیا ایسے چو کوٹسی لوہارا خورم شہزاد نے اپنے ساتھیوں مرازمان کے ہمراہ سندو مالا روز سے شراب کی چالو بچی پر چاپا مال کر دو قسم ملزمان امرد ارپمنگا اور عابد یوسینجرٹ آف بھگوال سے دستی کے کچھی شراب اور دستی کے تیار شراب برامت کر کے مقدم آدرج کر لیا ہے جبکہ انہوں نے ملزمان کو جوڈیشنز کر دیا اس وقت پر انسپیکٹر خورم شہزاد کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشر کی ناسور ہوتے ہیں ان کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی لہذا جرائم پیش اپنا کرنا درست کر لے محمد یوسف دستی